لائبریری سائنس کا پاسٹ پیپر ہم دیکھ رہے ہیں یہ رولپنڈی بورٹ کا ہے اور یہ 2022 میں مارننگ میں ہوا تھا اس پیپر کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک تو پیپر پیٹرن کے بارے میں آگئی ہو جائے گی اور پھر ہم ضروری سوالات کو بھی جیار کر لیں گے تو پہلا جو سوال ہوتا ہے ہمیشہ وہ ایم سی کیوز پر مبنی ہوتا ہے اور ایک سوال جو ہے وہ ایک نمبر کا ہوتا ہے 17 سوال ہوتے ہیں تو اس طرح جو سیونٹین مارس کا بنے گا پہلا ہے سوال بیت الحکمت کیا تھا اس کا جواب بتا دیا گئے ہیں آپ کو جان سے جات کرنے میں آسانی ہوگی جہاں لکھا ہے جواب کتب کھانا دوسرا پاکستان کی سب سے بڑی تعلیمی لائبریری ہے جواب پنجاب یونیورسٹی لائبریری تین ہے تصویر ڈیش مواد کہلاتی ہیں جواب سمئی بسری چار ہے لائبریری سائنس کے پانچ بنیادی قوانین پیش کریں تو یہ کس نے گئے تھے پیش جواب رنگا ناثن نے پانچ ہے لائبریری کی اقسام ہیں جواب پانچ چے ہیں تعلیمی لائبریری کو استعمال کر سکتے ہیں جواب طلبہ اسٹاف ساتھ ہے داخلہ ریجسٹر کے کالم ہوتے ہیں جواب سولہ آٹھ ہے لائبریری مواد کو اصولوں کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے جواب لائبریری سائنس کے نو ہے لائبریری مواد کے لئے کیا خطرناک ہوتے ہیں جواب کیڑے مکوڑے دس ہے لفظ لائبریری انگلیش لفظ ڈیس سے نکلا ہے جواب لبرا گیارہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ممکن ہے جواب لائبریری سے بارہ ہے تعلیم کے لئے ریڈ کی ہڈی ہے جواب لائبریری تیرہ ہے لائبریری کی جابی کہلاتی ہے یا کہلاتا ہے جواب کیٹلاگ چودہ ہے خام مواد کہلاتا یا کہلاتی ہے جواب ٹیٹا پندرہ ہے کاغذ ایجاد ہوا جواب ایک سو پانچ اسویں میں سولہ ہے داخلہ ریجسٹر میں ڈیش کے بارے میں معلومات ہوتی ہے جواب کتب سترہ ہے کتاب ڈیش کی تخلیق کہلاتی ہے جواب مصنف اب ہم سوال نمبر دو دیکھیں گے اس میں سے کوئی سے آٹھ سوالات کے مختصر سوالات جوابات دینے ہیں تو اس طرح یہ جو ہے ایک سوال دو نمبر کا ہے سولہ نمبر کا بن جائے گا پہلا سوال ہے لائبریری کا معاشری میں کیا کردار ہے دوسرے لائبریری کس طرح ریسرچ کے لئے مفید ہے تین ہے کمپیوٹر لائبریری کے لئے کیوں ضروری ہے چار ہے ذرا کی اشتراکیت کسے کہتے ہیں پانچ ہے لائبریری کی فرائز بیان کریں چہے کتابی اور گیر کتابی مواد میں کیا فرق ہے ساتھ ہے کتاب کی خامیہ تحریر کریں آٹھ ہے رسائل اور جرائط کیا ہوتے ہیں نو ہے گلوب کیا ہوتا ہے دس لائبریری میں کیمیکل کیوں استعمال کیا جاتا ہے یہرہ خیال نمی سی کیا ہے بارہ مایکرو فارم کیا ہوتا ہے اب ہم سوال نمبر تین دیکھیں گے یہ بھی مختصر سوالات جوابات پر منحصر ہے ایک سوال دو نمبر کا ہے تو جو ہے ہم آٹھ سوال کریں گے تو یہ سولہ نمبر کا بنے گا پہلا سوال ہے روحیت حجی کے موجد کون تھے دو ہے پانچمنٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دین ہے ویلم کس کو کہا جاتا ہے چار مٹی کی تختیاں کیا تھی پانچ لکڑی کے بلاگ کی اتباس سے کیا مراد ہے چھے کیٹلاگ سے کیا مراد ہے ساتھ درجہ بندی کی تعریف کریں آٹھ مستعیر کارٹ کیا ہوتا ہے نو کیٹلاگنگ کس کو کہتے ہیں دس کتابی کارٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں گیارہ داخلہ ریجسٹر کیا ہوتا ہے بارہ کتابی جیب کیا ہوتی ہے اب ہم سوال نمبر چار دیکھیں گے یہ بھی مختصر سوالات جوابات پر منحصر ہے ایک سوال دو نمبر کا ہے جب ہم چھے سوال کریں گے تو یہ بارہ نمبر کا بن جائے گا پہلا سوال ہے کال نمبر کی تاریخ کریں دوسرے جلد اور کاپی میں کیا فرق ہے تیسرا کتابی جائزہ سے کیا مراد ہے چار کتابی نمائش کی تاریخ کریں پانچ کتب خانہ اکبر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں پانچ ثقافتی ویرسا کو لائبری کس طرح محفوظ کرتی ہے ساتھ کتاب مخلص دوست ہے وضاحت کریں آٹھ بچوں کے لئے کتاب کس طرح مددگار ہوتی ہے نو کتاب بینی کے حوائد بیان کریں اب ہم لونگ قویسٹن آنسرز دیکھیں گے یہ ہم نے پانچ سوالات ہیں اور اس میں سے تین سوالات کرنے ہیں ایک سوال آٹھ نمبر کا ہے اس طرح یہ چوبیس نمبر کے بن جائیں گے پہلا لونگ قویسٹن ہے قدیم زمانے کے تحریری نظام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تفصیلن بیان کریں دوسرا ہے کتب بینی کی عادت ڈالنے کے لئے عواملے لائبریری کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں نیکسٹ ہے اسلامی دنیا کی لائبریریوں کے بارے میں تفصیلن بیان کریں نیکسٹ ہے علم کے ابلاق کے لئے لائبریری کے مقاصد تفصیلن بیان کریں لاسٹ قویسٹن ہے معلومات کی ذرا کون سے ہیں ذرا کے انتخاب کے اصول بیان کریں ادد سے اگر آپ تیاری کریں گے ایک تو آپ کو ایم سی کیوز کیانسرز پتا چل جائیں گے دوسرا آپ جب یہ سارا پیپر پیٹرن کے بارے میں آگئی ہو جائے گی آپ کو اور امپورٹنٹ سوالات بھی آپ یہاں سے یاد کریں آپ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جائیں گے شونو glimpse سوش آم خوش آم خوش آم خوش آم خوش آم خوش آم خوش آم저ز